السلام علیکم سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدی ہم سب گناہگار ہیں اور ہر گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے لیکن ہر گناہ ہم ایک ہی دفعہ نہیں چھوڑ سکتے اس لیے گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ جو میرا آزمودہ سمجھ لیں اور بڑوں نے بھی بتایا اور کسی نصیحت کرنے والے نے مجھے اسی طرح سے نصیحت کی تھی جس طرح سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گناہ کو ایک وقت پہ چھوڑیں کم از کم ایک گناہ کو ایک وقت پہ چھوڑ دیں ایک دن میں چھوڑ لیں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں لیکن ایک گناہ کو ایک وقت پہ چھوڑنا شروع کر دیں سارے گناہ ایک دم سے انسان چھوڑ بھی سکتے ہیں چھوڑنے والے جس کو اللہ تو حفیق دے دیں اور ایک گناہ کو بھی ایک دم سے کوئی چھوڑ سکتا ہے کچھ دفعے ایسے بھی ہوتا ہے کہ کم ایک گناہ ہوتا ہے بندے کے اندر جو جس کا ادراک ہوتا ہے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن جس کا پتہ چلتا ہے وہ ایک ہوتا ہے یا جس کا احساس ہو جاتا ہے علم سے احساس کی بات ہے علم آیا ایک گناہ کا احساس ہو گیا لیکن اس ایک گناہ کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ بندے کے لئے ناممکن لگتا ہے کہ بندہ اس ایک گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے جو میرا عزمودہ میں پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس گناہ کی مقتار کو کم کر دیں جو آپ گناہ کرتے ہیں جیسے گانے سنتا تھا میں تو میں گانے کم سننے شروع کر دی اور پھر آشتہ آشتہ اللہ نے تفیق دی پھر چھوڑ دی تو آپ ایک گناہ کو ایک وقت میں چھوڑ دیں لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے میں ایسے بندوں سے بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی ایک گناہ ہے کسی ایک بندے کے کہنے پہ انہوں نے ایسا چھوڑا اور ایک دم سے چھوڑ دیا کہ ان کی مثال نہیں ملتی جیسے میرے والد صاحب دبائی میں رہے ہیں ان کے ایک دوست ہوا کرتے تھے پاکستانی ہیں وہ شوکت نام تھا یا کیا نام تھا ان کا ہاں مجھے یاد نہیں تو وہ سگرٹ پیا کرتے تھے تو ایک دن والد صاحب کام سے واپس آئے تو وہ سگرٹ پی رہا تو والد صاحب نے کہا کہ یا یہ تجھے پتہ ہے نا یہ نقصان ہے اور یہ گناہ بھی ہے تو پیسے بھی ضائع کرتا ہے تیری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور تجھے گناہ بھی ہوتا ہے تو یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس پر دل کو ایسی یہ بات لگی اس نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد یہ سگرٹ نہیں ہوئی اس نے وہ ڈبی رکھ دی بلکہ پھینک دی اور میرے ابو بتاتے ہیں کہ جب تک میں وہاں آنا اور ابھی تک جب تک وہ زندہ ہے حیات ہیں تو جب تک وہ ابھی تک بھی کبھی انہوں نے سگرٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو اللہ جس کو تحفیق دے دے اللہ کی تحفیق ملی انہوں نے ایک دم سے گناہ چھوڑ دیا لیکن ہر بندے کو ایسی تحفیق نہیں ملتی تو آپ ایک ایک کر کے اپنا گناہ چھوڑنا چھوڑنا چھوڑ کر دیں چھوٹے گناہ سے چھوڑ کر لیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں آپ کو لگتا ہے لگتا نہیں مطلب دین کا علم آیا یا کسی بڑے نے بتا دیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ غلط ہے تو آپ اس کو چھوڑنا شروع کر دیں ایک کو چھوڑا اللہ دوسرے کی تحفیق دیں گے دوسرے کو چھوڑا اللہ تیسرے کی تحفیق دیں گے تیسرے کو چھوڑا اللہ چھوٹے کی تحفیق دیں گے یہ ایسے ہی ہے ایک اور مثال لیں کہ آپ نے چاول کھانے ہیں اور چاول آپ کو مل گئے ہیں لیکن ان کے اندر وہ کنکر پتھر ہیں عام پنجابی زبان میں وہ جو چاول جو ہوتا ہے جسے مونجی کہتے ہیں اس کو بچھلکا اترا نہیں ہوتا اس کو ورنڈ کہتے ہیں پنجابی میں تو اس کے اندر ورنڈ ہیں بہت سارے اگر وہ آپ پکا لیں گے تو آپ کو وہ موں میں فیلنگ اچھی نہیں آئے گی اور کھایا نہیں جائے گا اور گلے میں فاس جاتا رہا چاول ہوتا لیکن اس کو بچھلکا اس کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ کسی پلیٹ میں ڈالیں گے بلکل اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں سے اگر گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایک کر کے اس گناہ کو ختم کرنا اور ہم یہ خود کریں گے کوئی اور ہمیں مدد کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن اگر بتانے پر عمل کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے میرے آس پاس جتنے لوگ رہتے ہیں انہوں نے سب نے خود کرنا ہے اگر ہم خود نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکیں تو آخر جس طرح چاول گھنٹے لگ جائیں دو گھنٹے لگ جائیں تین گھنٹے لگ جائیں چار گھنٹے لگ جائیں آخر کار وہ صاف ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ پکا کے کھاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے اسی طرح گناہ کو چھوڑنا شروع کریں ایک گناہ کو چھوڑیں دوسرے کو چھوڑیں تیسرے کو چھوڑیں جب آپ گناہ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی سے گناہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ باقی گناہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی سے سارے گناہ ختم ہو جائیں یا ہو سکتا ہے اتنی minimum quantity ہو جائے کہ اللہ تعالی جو باقی گناہ ہے اللہ تعالی ان کو ویسے ہی معاف کر دیں تو پھر آپ جب جنت میں جا کے جنت میں جائیں گے قیامت والدن جب جنت کی ٹکٹ ملے گی اور پھر جنت میں جا کے جب آپ جنت کے پکوان کھائیں گے تو پھر اس کا اپنا ہی مزا آئے گا جس طرح اچھی طرح صاف کیے چاول کھانے کا مزا آتا ہے اسی طرح سے اس کا مزا آئے گا تو بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بھی تفیق دے اور مجھے بھی تفیق دے گناہ کو چھوڑنے کی اور دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے پانے